موسیقی شکتی کپور بچپن سے ہی بدماشی میں نمبر ون پر تھے انہیں تین سکولوں سے باہر نکال دیا گیا تھا سلوان پبلک سکول سکول کے جھگروں میں پکرے جاتے اور خرابی حیف کی وجہ سے باہری کر دیا جاتے ان کی پتہ چاہتے تھے کہ یہ فیملی بزنس میں آگے کام کریں پر شکتی کپور ٹرابل ایجنسی کھولنا چاہتے تھے اور یہی وجہ وہی ان دونوں کے بیچ میں تناؤں بنا رہا تب ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ شکتی کپور آنے والے وقت میں زبدست ایکٹر بنیں گے شکتی نے دلیلی نیوورسٹی کے روری ملک کالیج سے راجویٹ کیا بچپن سے ہی نے کرکیٹ کا شوق تھا اور کرکیٹ کی وجہ سے ہی ان کا کالیج میں اٹمیشن ہوا اور کالیج میں کرکیٹ ٹیم کی کپٹن کی گلفرن کے ساتھ ان کا وشتہ بن گیا جس کی وجہ سے ایک اور ہنگامہ ہو گیا شکتی کپور نے لڑکی اور کرکیٹ دونوں ہی چھوڑ دیئے آہستہ آہستہ ان کے قدم موڈلنگ کی طرف بڑھے کرور باغ میں وشتہ نام سے ایک پانوالا تھا جس نے شکتی کپور کا بہت زور دے کا کہا تھا کہ تم ایکٹر بنوں گے ان کا پوسٹر اپنی دکان پر لگا بھی لیا آہستہ آہستہ شکتی کپور بطور موڈل نظر آنے لگے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر انہوں نے فلم اور ٹیلیویان انسیٹیوٹ آف انڈیا پونی کا فرم بھر دیا دوستوں کے ساتھ مل کا تیعاوی کی تھی لیکن تمام دوست فیل ہو گئے اور شکتی کپور کا سیلیکشن ہو گیا جب یہ FTII پہنچے بین کے زبدس راگنگ ہوئی راگنگ کرنے والے کوئی اور نہیں وہ تھے مدن چکرور تھی بعد میں دونوں کی دوستی ہو گئی ربی بین کا نام سنیل کپور تھا یہ شکتی کپور نہیں کہلاتے تھے ایک روڈ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے نکام ملا کیونکہ یہ ایک گاوی چلا ہوئے تھے اور تب ایک مرسیڈیز گاوی ان کی گاوی سے ٹکرا گئی یہ باہر نکلے اور کہنے لگے کہ میوے نقصان کی بھربائی کرو اور اس مرسیڈیز گاوی سے باہر اترنے والا سان کوئی اور نہیں تھا وہ تھے فروز خان اور اس طرح سے وہ ایکسیڈنٹ ایکٹنگ کی پہلی سیری بن گیا فروز خان ایکسیڈنٹ نہیں بھولے تھے اور انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا یا جی وہ گریب لڑکا میوی گاوی سے ٹکرا گیا ہے وہ میوی فلم قربانی میں بطور ویلن کام کروے تو بات جم جائے گی فلم قربانی میں اپنی ادھکاوی کی وجہ سے یہ رات اور رات سٹار بن گئے ان کا نام سنیل کپور سے شکتی کپور کیسے بنا ہوا یوں کہ سنیل دت صاحب نے نہیں اپنی فلم روکی بطور ویلن کاسٹ کیا یہ وہ فلم رہی جس میں سنجید دت پہلی بار کرین پر آنے والے تھے تب یہ فیل ہوا کہ سنیل کپور نام درہ سال ایک ویلن کی پرسنالیٹی کو سوٹنے ہی کرتا اگر آکے چل کر ویلن ہی کرنی ہے فلموں میں نام ذرا دمدار ہونا چاہیے تب ان کا نام شکتی کپور رکھا گیا اس کے بعد کبھی بھی شکتی کپور نے پلٹ کر نہیں دیکھا بہت سے ہیروز آئے اور گئے لیکن شکتی کپور نے اپنی جگہ بنائی رکھی آہستہ آہستہ یہ بتو کومیڈین بھی نظر آنے لگے فلم راجہ بابو کے نندو کو کون بھول سکتا ہے قادر صاحب کے ساتھ ان کومک ٹائمنگ کے خوب چرچہ ہوتی تھی اور فلم انداز اپنا اپنا میں کرائی ماسٹر کو کون بھول سکتا ہے ان کی پرسنال لائف کے طرف رکھ کرویں تو پتا چلتا ہے ان کا ویوہ شیوانگی کولہ پوری سے ہوا کپور کے کچھ شرارتی آتوں کی وجہ سے شیوانگی کولہ پوری کے ماتا پتا یہ نہیں چاہتے تھے کیونکہ بیٹی کے شادی ان سے ہو بعد یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ شیوانگی کوئی کمرے میں بند کر دیا تھا سخت پہرہ تھا اور شکتی کپور سے ملنے کے لیے منع کیا گیا تھا جیسے ہی پہرہتہ شیوانگی کولہ پوری نے سب سے پہلا کام یہ کیا وہ شکتی کپور کے پاس پہنچ گئیں فورن شادی کر لی یہ بات بھی گور کرنے کے لائق ہے کہ شکتی کپور شیوانگی سے تیوہ سال بڑھے ہیں جب ان کے بیٹے سدھان کا جنم ہوا تو ان کے سسرال کی ناراض کی دور ہو گئی کے بعد ان کے بیٹی شردہ کا جنم ہوا یہ الگ الگ کانٹروورسز میں پھستے رہے اور فلموں میں اپنے نبھائے ہوئے کرداروں کی وجہ سے انہوں نے اپنا نام بنائے رکھا کہ بچے سدھان کپور اور شردہ کپور بھی فلموں میں ہی کام کرتے ہیں ایسی بات نہیں کیا صرف ویلن یا کمیڈین بن کر ہی سامنے آئے اس کے بطور ہیرو بھی سامنے آئے تھے ایک فلم میں جس کا نام تھا زخمین سان یہ فلم ویلیز ہونے کے آدھر گھنٹے بعد ہی ساپ ہو گئی تھی اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا ہیرو نہیں ہیرو ان کے علاوہ جو چاہے کردار ہوگا وہ کروں گا بھارتی سینیمہ کے اتحاظ میں شکتی کپور کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا